کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر و انڈیا نیشنل کانگریس کے سینئر لیڈر و ساتھی ساتھ راجستان اسیمبلی میں ممبر لیجسلیٹیو اسیمبلی سچین پائیلٹ نے آج جمہو کشمیر اسیمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس کانگریس الائنس کیمپین کے تحت راجوری زلہ کے منجا کوٹ علاقہ میں ایک پبلک ریلی سے خطاب کیا منجا کوٹ علاقہ تھنہ منڈی اسیمبلی کانسٹیوئنسی کا حصہ ہے جہاں سے نیشنل کانفرنس و کانگریس الائنس کے بینر تلے کانگریس کے لیڈر زلہ صدر و سابقہ وزیر شبیر احمد خان میدان میں ہیں منجا کوٹ میں منقیدات پبلک ریلی کے دوران سچین پائیلٹ نے نیشنل کانفرنس و کانگریس الائنس کی اہمیت پر روشنے ڈالی اور تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جمہو کشمیر میں و خاص کر کے تھنہ منڈی اسیمبلی کانسٹیوئنسی کے تمام علاقوں میں نیشنل کانفرنس و کانگریس الائنس کینڈیڈیٹ کے حق میں ووٹ کریں اس کے علاوہ انہوں نے بی جے پی پر بھی تنز کشا اور یہ دعویٰ پیش کیا کہ جمہو کشمیر میں بی جے پی کی طرف سے جو ڈبل انجن کی سرکار چلائی جا رہی ہے وہ انجن محض دونہ چھوڑ رہا ہے اور لوگ مایوس ہیں سواگز کریں گے منج بین ابھی ہمارے بیچ میں ہے ہمارے میمان خصوصی جناہ سرابندی ہوتی ہے اور ان کا پورے طریقے سے سواگت ہوتا ہے تب تک میں سنو منجو سے جو ایک مام کانگریس کے لیگران میں آج اس دیل کا سچی پاری ساکھا بارکم کرتا ہوں یہاں پر کامیو سو رنسی کا جو آبائنس ہوا ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ نیشن کانفرنس کے لیڈر فاہرم صاحب امر صاحب اور ہمارے رہنمہ ہمارے لیڈر جناب راوری ماندی اور اور آپ پشتہ ہو رہے آپ اپنا وقت کھڑا جو گے یادہ ماندہ کوڑ پارنوں سے بھی اپی رہے ہیں دیکھیں پورے جمہو کشمیر میں آج لوگ بڑے عصا کے ساتھ چھناب کی ویٹ کر رہے تھے اور میں دھنیوات کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کی آدیش کے بعد یہاں پر چھناب ہو رہے ہیں اور جو محول ہے وہ آلائنس کے پخش میں ہیں کتنی کوئی کوشش کر لے جو لوگ پردے کی پیچھے سے سیاست کرنا چاہتے ہیں ووٹ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے آلائنس ہے کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کا وہ آلائنس جیت کر جائے گا سرکار ہم لوگ بنائیں گے اور اچھے بہومت سے بنائیں گے اور ہر چھیتر میں آج نوجوان امید کے ساتھ کانگریس اور ہماری آلائنس کو دیکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو مددے ہیں لوگ ان پر ووٹ ڈالیں گے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لوگوں کو بہکانی کی کوشش کی ج بڑے ہٹ کر لوگ وکاس کو ڈبلپنٹ کو اور اچھی سرکار کو چاہیں گے اس لئے مجھے لگتا ہم اچھا چنا جیتے جائیں گے یہاں سے سر بی جے پی کی کیمپین کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جمہو کشمی کے لیے آپ نے بی جے پی کے پاس کیمپین کے لیے کچھ نہیں ہے دس سال سے آپ کی کینٹ کی سرکار ہے آپ کی گوانہ صاحب یہاں پر تھے آپ نے ہاں پر کتنا وکاس ہوا نہیں ہوا صرف لوگوں کو باتنے کا سٹیٹھوڈ جو جہاں کی جمہو کشمی کے لوگوں کا تھا اس کو بینہ وجہ آپ لوگوں نے چھنا اور سارے پاورز لے کر ڈلی میں آپ لوگ گئے تو ہم لوگ چاہتی سب کو برابر کا موقع ملے ہمارے کانسٹیوشن میں سب کو برابر حصداری کا ایک ادھکار دیا ہے وہ چھنے کا کام کے ان کی سرکار نے کیا ہے تو لوگ جواب چاہیں گے اور سب کو کر پر کے دیکھ لیا سرکار ہماری بنے گی اور بہمت کے ساتھ بنے گی ہماری پارٹی کا جو منفیسٹو گارنٹیز ہیں وہ سب کے سامنے ہم تو روزگار کی ڈیولپمنٹ کی وکاس کی لوگوں کو موقع دینے کی مہلاؤں کو گریبوں کو کسانوں کو نوجوانوں کو موقع دینے کی بات کرتے ہیں ہر پارٹی کا لگا لگ اجنڈا ہے لیکن ہمارا جو الائنس ہے وہ یہاں پر ایک سرکار بنانے کا ہے تاکہ جو لوگ محروم رہے ہیں اتنے سالوں سے سرکار کے بنا ہیں ہاں پر لوگ کام نہیں کرا پائے پریشانی کا بہت لوگوں نے سامنا کیا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے سرکار ہم لوگ بنا رہے ہیں اور جیسے انڈیا لائنس نے ایک مجبوط چنوٹی دی تھی پورے دیشبر میں ایسے یہاں پر کانگویس اور انچی کا جو الائنس ہے یہاں پر سرکار ہم لوگ پر آئے ہیں یہ جو مسئلہ ہے لوگوں کو باٹنے کا یہ کامیاب نہیں ہوگا سب برابر کے ناغرک ہیں سب کو ادھکار ہے سب کو مل کر ساتھ بڑھ کر آگے کرنا ہے لیکن یہ جو بٹھوارے کے رائے نہیں ہیتی ہے اس کو لوگ سیریز سے خارج کرنا ہے بر وقت بورٹ کی ترمیم کے لئے بی جی پی کہہ رہی ہے آپ کس کا کار آئے گے تو اس کے بارے میں آپ کا ٹا ہے بی جی پی صرف جملے دینے کا کام کرتی ہے اور وہ بل پارلیمنٹ پہ لے کر آئے تھے اس کو واپس کرنا پڑا تو انیک ایسے بلز ہیں جو لوگ سوا میں وہ اب اپنے جس طرح سے وہ جبردستی پاس کیا کرتے تھے وہ اب نہیں کر پائیں گے کیونکہ راہول گاندی جی کے نیتیت میں راہول گاندی جی کی لیڈرشپ میں پارلیمنٹ کے اندر اب ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے اور اسی لیے وہ بار بار راہول گاندی کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں جس زبان کا استعمال کیا گیا کیندر کے منتری بولتے ہیں کہ ان کو آتنگوادی بولتے ہیں کس ادھکار سے بولتے ہیں ان کو معافی مانگنی پڑے گی بھارت کی سرکار کو اور بی جی پی کو ایک شیف سینہ کے ویدھائک راہول گاندی جی کے جیپ کٹنے کے گیارہ لاکھ روپے کا ایک بولی لگاتے ہیں کیا نیتاؤں نے ان کو برخواست کیا ان کے قلاف ایفائیر ہم لوگ کر رہے ہیں کانونی کاروائی کریں گے ان کے نیتاؤں کی ذمہ داری بنتی ہے اس پرکار کے بھاشا کا پریوک کر کر اس دیش کی رادنیتی کو وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں ان کو معافی مانگنی پڑے گی زندہ سے سر انڈیا ایلائنز کا ایک حصہ آم آدمی پارٹی دیلی میں سیاسی اتھل پتھل دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کا اس پر کیا دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم تو تیار ہیں ہر چنانتی کے لیے